موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سردیوں کا باقائدہ آغاز ہو چکا ہے بارشوں کا سلسلہ آج دوسرے روز جاری ہے بھاڑوں پر برف پاری بھی ہو رہی ہے اور آپ میری اس موٹی جیکر سے اندازہ کر سکتے ہیں اب آئندہ چند مہینے تک کا بسی طرح کہ مجھے موٹی جیکرز یا گرم لباس میں ہی دیکھیں گے باران اچھی بات ہے کشکسالی کا خاتمہ ہوا بارشیں ہو رہی ہیں بھاڑوں پر برف پڑ رہی ہے جیسر میں نے بتایا اللہ سے دعا ہے کہ رحمت کی بارشیں اور یہ سردیوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرے آمین آج میرے پاس دو اہم موضوعات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب دوبی کے بعد ابودابی ائرپورٹ نے بھی یعنی ابودابی ائرپورٹ کو بھی جدید ترین آلات یا گیجٹ سے لیس کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر ارٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کہتے ہیں اس کی اب میں تفصیل میں کیا جاؤں میں نے کافی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اب آپ کو کتاروں میں نہیں کھڑاؤنا پڑے گا زیادہ دیر کانٹیکٹ لیس انٹری ہوگی جہاز کے اندر یعنی آپ جائیں گے آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا آپ کا بورڈنگ پاس آپ کے موبائل سے ہی سکین ہو جائے گا سارا اب کچھ اس کے بعد آپ کا ٹیمپریچر وغیرہ چیک کیا جائے گا اسی طرح صرف اور صرف شاید آپ کو اپنا سامان چیکن کروانے کے لیے یہاں تک کہ اب جہازوں کی ری فیولنگ کا بندوباس بھی ایسے کیا جا رہا ہے جس میں انسانوں کی مداخلت یا انسانوں کا جو کام ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے اور ابو زبی کو اب اس سے نئے جدید ترین نظام کے ساتھ جس کو ارٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کے ساتھ لیس کر دیا گیا ہے اور اب ہاں جانے اور وہاں سے آنے والے مسافروں کو نہ تو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا جہاز میں سوار ہونے کے لیے یا اپنے میگریشن سے باہر نکلنے کے لیے بلکہ ان کے لیے سہولیات بھی پیدا کی گئی ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہر چیز کے پازیٹیوز اور نیگٹیوز ہوتے ہیں کچھ مصبت اثرات ہوتے ہیں چیزوں کے کچھ منفی بھی ہوں گے اس سے کسی بھی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے جو پرائیویسی ہے وہ بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے یا رہ جائے گی نصیبات یہ ہے کہ اس ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں مجھ سے کل ایک صاحب نے حسن صاحب ہیں ڈیرہ دبئی میں انہیں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا ہی ہوئی میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کروانے والا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو اس حوالے سے بھی میں بتاؤں گا یہ حسن صاحب کا جو سوال ہے اس کے سوال کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا البتہ میں جس انتہائی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یو اے میں مقیم ہیں اور کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص بے شکر وہ آپ کا قریبی دوست رشتدار یا عزیز ہی کیوں نہ ہو اگر وہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے ہزار درم یا ڈالرز پاکستان میں بھجوانے ہیں سلانک اکاؤنٹ میں اور وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیسے یا رقم ٹرانسفر کر دے تو میرے بھائیوں ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ وہ پیسے آپ کے نہیں ہوں گے آپ سے یو اے کی آثارٹیز بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لے گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں یا انٹی منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کالا دھن سفید کرنے کے جو قوانین ہیں اس کے خلاف جو بنائے گئے ہیں وہ بہت سخت ہے اور عالمی سطح پر اس کی بڑی حوصلہ شکنے کی جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان میں ڈیریکٹر جنرل آئی ایس پی آر یعنی انٹر سرسز پبلک ڈیلیشنز کے جو ڈیریکٹر جنرل ہیں میجر جنرل بابر افتخار انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ انکشاف کیا کہ ایک ملک سے کچھ پاکستان میں دہشتگردوں یا ان کے ہینڈلرز یا ان کے سہولتکاروں کے ایکاؤنٹس میں لاکھوں کی تعداد کرونوں کی تعداد میں روپے جو ہیں یہ پاکستان بھیجے گے اور یہ کہہ رہا ہوں ملک سے بھیجے گے ایک تیسے گھنوں نے ملک کا نام نہیں لیا لیکن میں نے سمیت بہت سے لوگوں کو علم ہے کہ وہ کونسا ملک ہے جہاں سے بڑی آسانی سے ترسیلات ازار بھیجی جا سکتی ہیں اور جہاں پر اتنا زیادہ اتنا زیادہ پوچھ کچھ بھی نہیں ہوتی کان کھلوانے پر یا منٹین کرنے پر لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتا بھی نہ ہو نہ دانستہ طور پر نہ سمجھتے ہوئے آپ کسی شخص کے کہے میں آ کر اپنے اکاؤنٹ سے کسی اننون انسان کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم ٹرانسفر کر دیں وہ رقم چاہے پانچ ہزار درم ہو یا پانچ لاکھ درم ہو آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ نے ساکھ انکار کر دینا ہے کوئی بھی شخص کیونکہ آج کل مجھے معلوم ہے کہ یو اے ای میں جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موسا اس نے ایک قسم کا اپنا گھڑ بنا لیا ہے یو اے ای کو اور اسی طرح جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے اس کے ایجنس بھی اپنے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں خاص طور پر وہ پاکستانی جو بے رزگاری کا شکار ہیں جن کو گربت کا سامنا ہے وہاں پر ان کے پاس نوکرییاں نہیں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو اپنے نروے میں اپنے شکانیے میں کوئی لالج دے کر کسی بھی طریقے کی لالج دے کر وہ آپ کو اپنے ناپاک ازائم کا حصہ بنا سکتے ہیں آپ کو پیسے کی لالج دے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو دوبیئی میں یو اے میں کوئی اپارٹمنٹ فلیڈ خرید کے دیا جائے گا آپ کی گھر والوں کو پیسے دیے جائیں گے پاکستان میں آپ کی گھر والوں کے مکان خریدا جائے گا آپ کو گھڑی دی جا سکتی ہے کچھ بھی آفر کی جا سکتی ہے میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کچھ واقعات میرے نالج میں آئے ہیں اور میں ان کی تفصیلات آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں یعنی آسان شکار ثابت ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت پاکستان سے ہیں جو بے رزگار ہیں جس طرح میں نے بتایا مالی مشکلات کے شکار ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں اب جو بات میں نے کہی تھی کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ پاکستانی حکام یا پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار پر آ جائیں گے اور آپ کی بڑی سخت نگرانی کی جائے گی اور آپ نے کہیں سے بھی کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے پیسہ لے کر پاکستان دے جا تو یقیناً آپ جب بھی پاکستان آئیں گے نہ صرف آپ سے پوچھ کچھ ہوگی آپ سے تحقیقات ہوں گی بلکہ پاکستان میں جو آپ کے اہل خاندان یا اہل خاندان ہیں ان سے بھی اس بارے میں پوچھ کچھ ہوگی اب میں آتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا اب ظاہر ہے یہ ایک بلکل نئی ٹکنالوجی ہے اور دنیا میں بہت کم ادارہ یا انسٹیکیوٹس ایسے ہیں جو اس کے کورسز کرواتے ہیں یا اس میں ڈگری دیتے ہیں فیل وقت پورے یو ای میں ایک ہی یونیورسٹی ہے جیسے کہتے ہیں شیخ محمد بن زائد یونیورسٹی ہے یہ شیخ زائد یونیورسٹی ہے ابودابی میں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گریجویشن کرواتی ہے یعنی گریجویٹ آپ ہو سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ اسی پر ریسرچ بیسٹ یونیورسٹی ہے اور یہ شیخ محمد بن زائد یونیورسٹی ابودابی میں اگر آپ اس میں داخلہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بریجش انیورسٹی ان دوبائی ہے اس میں شاید قورسز کروایا جا رہے ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس وقت دنیا کی کچھ ادارے کچھ انیورسٹیاں کچھ انیورسٹی ہیں کیا آپ آرٹی فیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کچھ شارٹ ٹام آن لائن قورسز کروا رہے ہیں کچھ انیورسٹی کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں اس کا آپ کو آن لائن جواب بھی مل سکتا ہے آپ آن لائن ریجسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال میرے معلومات کے مطابق پورے یو اے میں ایک ہی یونیورسٹی ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گریویشن کی دگری آفر کرتی ہے اور یہ بہت اچھی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اس حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ